امام یافری نے غوز الریاہین کے اندر لکھا ایک نوجوان تھا کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا تھا بڑا خوبصورت ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریختہ ہوگی دل ہار بیٹھے اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ گوچل ہو گیا ہے اگر اس گھڑکے کو میں اس ساتھ بیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑ آئے مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو زکا اور اس نوجوان کو ساتھ بیج دیا یہ اس کو اپنے گھر لے گی جب وہ داخل ہوگی اندر تو دروازہ بڑھ گئے اور حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دابتے گناہ دینے لگی لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھا ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے اقدس پہ پہرہ دیا وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رول دے جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منظر تک ہو جائے بلکہ حجود میں شاہد ہمیں انا حبیب اللہ اشعاب الطائب و حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنی بڑی بات ہے جب جوان توبہ کرتا اللہ کا عرش خوشی سے جھوپ اٹھتا ہے تو جوان کی عبادتیں جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بی بی مدری خواہش پوری نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا ہر ہیلہ آزم آیا نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامال ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے تو اس کو ایک طریقہ سو جا تو اس نے کہا کہ تم رکو میں ذرا باشروم سے واہ تو وہ بات روم میں اندر گیا پاخانہ کر کے اپنے جسم پر پھن لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا اس نے دروازہ کھول دیا کہاں تو تو کوئی باگل شخص ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا بدن گتہ ہو گیا لیکن مانتوست رہا تھا سبحان اللہ قائنات کا سب سے حسی چہرہ ہوئے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوئے باہر ایک کونہ تھا وہاں آپ اس نے غسل کیا علامہ یافی نے لکھا ہے ساری زندلی اس کے بدن سے مشک اور عمر کی خوشبو آیا کرتا اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتا کوئی رب کے لئے گناہ کو چھوڑ کے دیکھیں کوئی رب کے لئے گناہوں کو ترق کو کر کے دیکھیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں قرنون اس کے اوپر نازل فرماتا ہے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء میں کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا عیسانی ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پر چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑھا لمبا وقت مزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے اب مسجد ہی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارہ کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاپاشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے